سی اس اس کیا ہے کونسی لوگ سی اس اس کیلئے احل ہے اور سی اس اس پاس کرنے کے بعد بندے کے کونسی سیٹ الوکیٹ کی جاتی ہے تو سی اس اس کیلئے جو الیجیبیلیٹی کریٹیریا ہے وہ جسٹ بی اے سیکنڈ ڈیویجن ہے بی اے بی سی سیکنڈ ڈیویجن اس کے علاوہ بی ایس ایم اے ایم ایسی بچلر اپ انجنیرنگ ایم بی بی ایس اور اینی ایکول ڈیگری یہ سارے الیجیبیل ہوتے ہیں مین چیز اس میں ایک اور فیکٹر ہوتے ہیں الیجیبیلیٹی میں کہ بندے کی ایج ٹونٹی سے ترٹی کے درمیان میں ہونا چاہیے البتہ جن لوگ کے دو سال سرویس ہوتی ہے ان کو جو گورنمنٹ سرویس ہوتے ہیں جن کے ان کو دو سال کی ایج ریلکسیشن مل جاتے ہیں ان کے علاوہ جو بیک ورڈ ایریاز ہیں یا جو سپیشل کاسٹ ہیں مینورٹیز وغیرہ ان کو بھی دو سال کی ایج ریلکسیشن مل جاتے ہیں تو ان کے لئے بتیس سال ایج ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کی ایک سال بھی ایکسٹرا ہو ایج میں تو وہ ان ایلیجیبل ہوتے ہیں سی اس اس ایک ایگزیم ہوتا ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ ہر سال کی ہر اکتوبر کی مہینے میں اناؤنس کرتی ہے اور فیبریری میں اس کا ریٹن ایگزیمنیشن ہوتا ہے سی اس اس میں ٹوٹل بارہ پیپر ہوتے ہیں جس میں سکس کمپلسری اور سکس آپشنل پیپر ہوتے ہیں جو کمپلسری پیپر ہوتے ہیں اس میں انگلش ایسے انگلش پریسیز ان کمپوزیشن ان اسلامک سٹیڈیز یہ تین پیپر سو سو نمبر کے ہوتے ہیں اور اس کی لئے پاسنگ کرٹیریا فورٹی پیپر ایچ ہوتا ہے یہ تینوں پیپر چالیس نمبر سے پاس ہوتے ہیں اگر اس میں کسی میں ان تینوں پیپروں میں کسی میں بھی ترٹی نائن نمبر آگئے تو بندہ فیل ہوتا ہے اس کے ساتھ جو باقی تین کمپلسری پیپر ہوتے ہیں اس میں ایک کرنٹ افیر ہوتا ہے ایک پاکستان افیر ہوتا ہے اور ایک ایوری ڈیسینس کا پیپر ہوتا ہے یہ تینوں مل کر اس کو جنرل نالج بھی کہتے ہیں یہ تینوں تین سو نمبروں کے پیپر ہوتے ہیں اور اس کی پاس کرنے کا کرٹیریا توڑا الگ ہوتا ہے کیونکہ ان تینوں میں مل کے ون ٹونٹی مارکس لینے ہوتے ہیں اگر ان تینوں میں سے کسی ایک میں بشک بندہ توڑے بھی نمبر لے لے دو میں اور ایک میں زیادہ مارکس لے کے ٹوٹل ون ٹونٹی نمبر لے لے تو تینوں اکٹے پاس ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اگر ون نائنٹین نمبر آ جاتے تو تینوں اکٹے فیل ہو جاتے ہیں بندہ فیل ہو جاتے ہیں کمپلسری پیپر کے علاوہ باقی سکس آپشنل پیپر ہوتے ہیں آپشنل پیپر کا ایک پورا لسٹ ہوتا ہے جس کے سات گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سات گروپ میں سے ہر گروپ میں سے ایک ایک سبجکٹ لینا پڑتے ہیں تو اسی طرح 600 نمبر کے آپشنل پیپر بنتے ہیں آپشنل پیپر کی جو پاسنگ کریٹریہ ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہے کیونکہ آپشنل پیپر 33% سے پاس ہوتے ہیں سارے پیپر 100 مارکس سے ہوتے ہیں اور آپشنل پیپر 33 نمبر سے پاس ہوتے ہیں جو کمپلسری پیپر ہوتے ہیں اور 40 نمبر سے پاس ہوتے ہیں سی ایس ایس کے ٹوٹل مارکس ٹویل ہنڈڈ ہوتے ہیں اور ٹوٹل 50% نمبر چاہیے پاس ہونے کیلئے لہٰذا 600 نمبر لینے والا بندہ پاس تصور کیا جاتا ہے اور اگر اس میں ایک نمبر بھی کم آ جائے تو وہ فیل ہو جاتا ہے سی ایس ایس کوالیفائی کرنے کے بعد سائیکلوجیکل اگزیم ہوتا ہے سائیکلوجیکل اگزیم میں عموما تو لوگ فیل نہیں ہوتے یہ عام طور پر سیٹ الوکیشن کیلئے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد 300 مارکس کا وائی و آوائیس ہوتا ہے تو 300 کے جو انٹریو کے نمبر ہوتے ہیں اس میں سے پاسنگ کریٹیریا ہوتا ہے وہ 101 مارکس لینے پڑتے ہیں پاسنگ کیلئے پھر انٹریو پاس ہونے کے بعد ایک ورال میرٹ بن جاتا ہے میرٹ میں جو ٹاپ والے لڑکے ہوتے ہیں ان کے لوکیشن ہوتی ہے اور جو سیٹی فیل ہونے کے بعد جو ایک سٹاپ لڑکے بچ جاتے ہیں تو وہ ڈراب ہو جاتے ہیں اور ریمیمبر میرٹ کا ایشو صرف پانجاب پروینس کیلئے آتا ہے کیونکہ پانجاب سے کافی سارے لوگ کوالیفائی کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 50% لوگ پاس ہونے کے بعد بھی رہ جاتے ہیں جو باقی 300 بیہ ورازات کشمیر ہیں ان میں اکثر میرٹ کا ایشو نہیں آتا ہے ان میں تقریباً جتنے لوگ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو سارے الوکیٹ ہو جاتے ہیں سیسس پاس کرنے کے بعد ٹویلپ مختلف گروپ میں افسروں کی سیلیکشن ہوتی ہے اس میں سے ایک ہے پاکستان کسٹمز پاکستان کسٹم کے لاؤ باقیس گیارہ گروپ یہ ہے کامرس ان ٹریڈ گروپ فارن سرویسز آب پاکستان ان لینڈ وینیو سرویس آب پاکستان ان فارمیشن سرویس آب پاکستان ملیٹری لینڈز ان کینٹونمنٹ آفس منیجمنٹ ان سیکرٹریٹ گروپ پاکستان ایڈمنسٹریٹیو گروپ جس کی طرح آسیشن کمیشنر بنتے ہیں آڈٹ ان اکاؤنٹ سرویس پولیس سرویس آب پاکستان پوسٹل گروپ ریلوے کمرشل ان ٹرانسپورٹیشن گروپ یہ اسی اسیس کے بیسک لیول کی انفارمیشن تھی برکہ جو ڈیٹیل انفارمیشن ہے اس کیلئے میرا چینل سبسکرائب کریں میں انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں ہر سبجکٹ کے بارے میں ویڈیو بناوں گا سوڈیو بناوں گا لیکن سوڈیو بناوں گا ویڈیو بناوں گا سوڈیو بناوں گا موسیقی